بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب ایک فاطمہ ریسپیز میں ایک بافے سے خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی آسانی سے گاجر کا حلوہ بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں اس میں نہ تو آپ کو گاجر کو گھسنے کی محنت ہے اور نہ ہی کاٹنے کی بہت ہی ایزی طریقے سے بڑھنے والا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار گاجر کا حلوہ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے گاجر کا حلوہ بنتا ہے تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے پین کے اندر ہم سب سے پہلے کھوئے کو بھون لیں گے یہاں پر میں نے دھائی سو گرام کے قریب کھویا لیا ہے اس کو ہم پانچ سے چھ منٹ کے لیے میڈیم ٹو سلو فلیم پر اچھے سے بھون لیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم کھوئے کو نکال لیں گے کھویا کو نکالنے کے بعد ہم اسی پین میں کچھ ڈائی فروٹس کو کٹ کر کے اسے بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیم ٹو سلو فلیم پر ہلکا سا روشٹ کر لیں گے اور دوسری طرف میں نے پانچ سے گرام کے قریب گاجر لے لیا ہے اور اسے میں نے اچھے سے چھیل کر واش کر لیا ہے اور اب ہم گاجر کے دو ٹکڑے کر دیں گے اس سے ہمیں گاجر کا حلوہ بنانے میں آسانی ہوگی یہاں پر میں نے ایک کوکر لے لیا ہے کوکر کے اندر ہم دو چمچ گھیر ڈال دیں گے گھی کے اندر ہم دو ہری لائچی ڈال دیں گے فلیم کو میں نے میڈیم ٹو سلو پر رکھا ہے ہری لائچی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر کٹی ہوئی گاجر ڈال دیں گے اور گاجر ڈالنے کے بعد ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اسے اچھے سے بھون لیں گے ساتھ میں ہی ہم اس کے اندر کچھ کسر کے دھاگے ڈال دیں گے جب تک ہماری گاجر بھون رہی ہے میں نے یہاں پر آدھا لیٹر دودھ اُبالنے کے لیے رکھ دیا ہے اور ہم اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے سلو فلیم پر اُبالیں گے تو یہاں پر ہماری گاجر جو ہے وہ اچھے سے بھون گئی ہے اور اسی دودھ میں سے ہم آدھا کب دودھ نکال کر گاجر کے اندر ڈال دیں گے اور اسے ہم کور کر دیں گے اور گاجر کو گلنے تک ہم پکائیں گے دس منٹ کے بعد دیکھیں فرینڈز ہمارا دودھ جو ہے وہ اچھے سے اُبال گیا ہے اور تھوڑا سا کم بھی ہو گیا ہے اب ہم گاجر کی فلیم بن کر دیں گے اور ادھر ہماری گاجر بھی اچھے سے گل گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم ایک پوٹیٹو میشل لیں گے اور اس سے ہم اس طرح سے گاجر کو میش کر لیں گے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں میں نے گاجر کو اچھے سے میش کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر دودھ ڈال دیں گے جو ہم نے پکا کے رکھا ہوا ہے اور فلیم کو ہم میڈیم جو ہائی پے کر دیں گے اور دودھ کے ساتھ ہمیں گاجر کو بہت ہی اچھے سے پکا لینا ہے تو ادھر ہمارا گاجر کا حلوہ بن رہا ہے ہم اس کے اندر ڈرائی فروش ڈال دیں گے جو ہم نے روشٹ کر کے رکھے ہوئے تھے جب ہمارا گاجر کا حلوہ تھوڑا سا پک جائے گا تو ہم اس کے اندر شگر ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں نے پانچ چمچ ایڈ کی ہے کیونکہ گاجر آرےڈی میٹھی ہوتی ہے آپ چاہے تو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے چینی ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم پھر سے اسے اچھے سے پکائیں گے اور اب میں نے فلیم کو میڈیم ٹو سلوپے کر دیا ہے ہمیں اسی طرح چلاتے ہوئے اچھے سے پکا لینا ہے تو گاجر کا حلوہ ہمارا لگ بھگ تیاری ہو رہا ہے ہم اس کے اندر کھویا ڈال دیں گے تھوڑا سا ہی ہم ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم گارنیشنگ کے لیے بچا کر رکھ لیں گے اور اب ہم اسے اچھے سے حلوے کے ساتھ مکس کر لیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم اسے اچھے سے بھونتے ہوئے پانچ سے چھے منٹ کے لیے اچھے سے پکائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گاجر کا حلوہ بن کر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا بنا ہے اور اب ہم اسے سرک کریں گے تو یہاں پر میں نے گاجر کے حلوے کو ایک باول کے اندر نکال لیا ہے اور اب ہم اس کی گارنیشنگ کریں گے تو یہاں پر میں سائٹ سائٹ سے کھویا ڈال دوں گی جو ہم نے تھوڑا سا بچا کر رکھا تھا اور ساتھ میں ہم تھوڑے سی ڈرائی فروٹ ڈالیں گے تو یہ ہمارا مزے دار سا گاجر کا حلوہ بن کر تیار ہو گیا ہے آپ لوگ بھی اس ٹرک کو ضرور اپنائیں اور ضرور بنائیں بہت ہی جلدی بننے والا ہے اور اگر میڈی رسپی آپ لوگوں کو پسند ہے تو پلیز لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ فیر آنگی ایک نئے اور مزدار رسپی کے ساتھ السلام علیکم